آج کی ویڈیو جو ہے وہ رام مندر کو لے کے ہے جو آج 9 نومبر کو جو فیصلہ آ چکا ہے وہ پوری طرح سے ہندووں کے پکس میں چلا گیا ہے اور رام مندر آیودہ میں ہی بنے گا یا آج پوری طرح سے تین ہو چکا ہے اور مسجد کے لیے دوسری جمین دی جائے گی یعنی دوسری جگہ ان کے لیے جمین دی جائے گی اب میں بتاتا ہوں یہ ہے پوری جمین کتنے اکڑوں میں بیوادی جمین بیواد چل رہا تھا یہ پوری بیوادی جمین دو دسملہ ساتھ ساتھ اکڑ میں فسا ہوا تھا جس کا آج پوری طرح سے فیصلہ آ چکا ہے یہ پوری طرح سے ہندووں کے پکس میں چلا گیا اور یہ مندر اب آیودہ میں ہی بنے گا تو اس کا پورا جو نقصہ اسٹیکچار وہ کیسا ہوگا میں آپ کو بتاتا ہوں یہ مندر دو منجل کا ہوگا سب سے پہلے یہ مندر تو دو منجلوں کا ہوگا پہلے منجل میں رام بھگوان کی جو رام لالا کی مورتی ہے مورت ہوگی اور جو اوپر کا منجل ہے اس میں بھگوان کا دربار ہوگا یعنی رام بھگوان کا دربار ہوگا اور سب سے اوپر کے سری دھرم دھج لہراتا ہوا آپ کو دکھائی دے گا تو یہ مندر کافی بہترین بنے گا اس مندر میں کل دو سو بارہ ستم ہوگے یعنی خمبے اس مندر میں کبال دو سو بارہ خمبے ہوگے جبکہ پہلی منجل میں ایک سو چھائے خمبے اور دوسری منجل میں بھی ایک سو چھائے خمبے ہوں گے اور اس مندر میں لگنے والے پتھر کی جو گھن فٹ ہے وہ ایک لاکھ پچھتر ہزار گھن فٹ کے ہوں گے آپ اندازہ لگا سکتے ہوگی کیسے یہ مندر بنے گا تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بی اچھ پی کا پرستابیت مادل جو ہے اس کی جو لنبائی ہے وہ دو سو ستر فٹ ہے اور جو چوڑائی ہے ایک سو پہتیس فٹ ہے اچھائی اس کی ایک سو پچیس فٹ ہے اور یہ پورا جگہ چھتیس ہزار چار سو پچاس برگ فٹ ہوگی اور جو یہ بیوادیت جمین تھی ہوا ہے دو تسملہ ساتھ ساتھ اکڑ کی ہے تو اب یہ پوری طرح سے پھنسلہ ہو چکا ہے یعنی کہ یہ جمین جو بیوادیت جمین تھی ایک لاکھ بیس ہزار چار سو ایک سٹھ فٹ ہے علاہباد جیسا کہ آپ کو پتا ہے علاہباد ہائی کورٹ کی انصار اسے تین بھاگوں میں کر دیا گیا تھا تو اب یہ پوری طرح سے ایک دم ساپ ہو چکا ہے یہ رام بندیر آئیت میں ہی بنے گی تو یہ ویڈیو یہی تک تھی تو ویڈیو اچھی لائی ہو تو ویڈیو جرور لائک کریے گا اور اس چینل میں پہلی بارا ہے تو جرور سبسکرائب کر کے ہی جائے گا تب تک کے لیے جائے ہند بندے ماتا جائے ساتھ